نمشکہ اٹھا پلیس کے لیے سب سے سوالٹ سروے کے آخرے سامنے آ چکے ہیں آخر پوربان چلو پشمی یوفی کی قریب 266 ودھانسوا سیٹو پر جمینی اس طرح پر کیا کہتا ہے نیا سروے آخر 266 سیٹو پر کس کو بہومت کا آخرہ مل سکتا ہے یا پھر اتھا فریش میں بڑی خلبلی مچنے بالی ہے اس کو لے کر آپ کو پوربان چلو اور پشمی یوفی کی 266 سیٹو کے آخرے دینے بالے ہیں آخر کس کا پلرہ یہاں سے بھاری نظر آ رہا ہے کیونکہ پوربان چلو سے ہی ہو کر جانے بالا ہے یوفی کیلئے راستہ لیکن پشمی یوفی بھی کافی مہت پر ہو چکا ہے اور پشمی یوفی میں اب بڑے بڑے دگج نیتاوی چنابی میدان میں اتر رہے تو کیا بی جی پی کی رنوٹی پشمی یوفی میں کام آنے بالی ہے لیکن نئے جو آکڑے نکل کے سامنے آ رہے ہیں جس وقار سے یہاں پر اکلیش یادب کی ریلیوں میں جنتا کا جنسیلاب دیکھنے کو مندرہ ہے یہ کہینے کی سنکیت اتپلیش کے لیے دیرہا ہے کیا اکلیش یادب کا جو دابہ ہے کہ 2022 میں بدلاب چاہتی ہے جنتا اس ور کیا اکلیش یادب کامیاب ہوگے یا نہیں اس کو لے کر پشمی یوفی اور پوربان چلو کی 266 سیٹو پر آپ کو مہت پر آخرے دینے والے ہیں جس وقار سے یہاں پر بات کے تو پوربان چلو میں حلچل تیج ہو چکی ہے اور ہر ایک راجیتہ جو ہے اپنے اپنی جمین تلاسنے کے لیے اپنے اپنے بوٹر کو پانے کے لیے آپ پوری تاغت یہاں پر دکھا رہے ہیں کیونکہ گراؤنڈ جیرو سے یہ مہیک پون سربے کے آخرے آخر اکلیش میں کیا ہو سکتا ہے کیونکہ پوربان چلو میں جس وقار سے یہاں پر وی جی پی کچھ بڑا کرنے بالے ہیں پردان منتری مہدی جی بھی یہاں پر چنابی میدان میں اور پوربان چل ایکسپریس رکا یہاں پر ادھگاتن کیا ہے تو پوربان چلو کیا ہے یہاں پر چنابی آخرہ اور چنابی کرت یہاں پر کیا کہتا ہے دیکھئے آپ کو بتا دیں کہ پوربان چلو کا جاتی آخرہ کہتا ہے کیونکہ یہ جاتی آخرہ کافی مہت پون ہو جاتا ہے جس وقار سے مہر لکھتا پلیش میں دیکھنے کو مل رہا ہے بڑا کچھ ہونے بالا ہے کیونکہ یہاں پر باگتا لیتے مشرمانوں کے لیے تو پندرہ سے سولہ پوربان چلو میں مسلم بوٹ آتے ہیں اور اس وار مسلم بوٹ میں یہاں پر حلچل تیج ہے آ کر مسلم بوٹ کس طرح جانے بالا ہے کیا سمجھواری پارٹی کی طرف ہی وہ جائیں گے کیونکہ دوہزار سترہ میں سمجھواری پارٹی اور یہاں پر کانگریز کا گڑ بندر ہوا تھا لیکن فائدہ جادہ نہیں ہوا تو اس وار کس کے ساتھ جائیں گے کیا آزادین اوبیسی کے ساتھ جانے بالا ہے اس کو لیکن بھی آپ کو آنکر دیں گے راجپورت کی بات کی تو چھے سے ساتھ پرتیسط ہیں برامن بوٹ بھی کافی مہد پور ہو جاتا جس کار کا ماحول اتتا پر رشن میں دیکھنے کو ملا ہے برامن بوٹ اس وار کس کی طرف جانے بالا ہے کیونکہ دوہزار انیس سو دوہزار سترہ چنان میں تو برامن بوٹ سیدھے طور پر بیجی پو سمرتن رہا ہے لیکن اس وار جس کار کا ماحول ہے اس کے بعد برامن بوٹ کا کیا ہو سکتا ہے گرد اس کی آخری آپ کو لیں گے یادہ بوٹ تیرہ سے چودہ پرتیسط سیدھے طور پر سمجھ باردی پارٹی کا سمرتن کو مل سکتا ہے نیسات پارٹی کے بات کے تو تین سے چار پرتیسط ہیں اور یہ کئینے کئی جو ہے بیجی پی کا یہاں پر سیوگی دل ہیں جبکہ رادوار سے یہاں پر سمجھ باردی پارٹی کا گھڑ بندن ہو چکا ہے ایسے میں رادوار کا بھی یہاں پر آخرہ ہے وہ بھی آپ کو دینے بالے ہیں تین سے چار پرتیسط ہیں کرمی بوٹ کی بات کے تو چار سے پاس پرتیسط ہیں مورو کی بات کے تو چار پرتیسط ہیں اور دلک بوٹ بینک کافی مائک پون ہو جاتا ہے دیس سے کئیس پرتیسط جہاں دوستو دلک بوٹ بینک کا سیریز وار پر سمرتن یہاں پر مانا جاتا ہے کہ یہاں پر مائدی جی کو ملتا رہا ہے تو کیا اسوار بھی ملے گا یا پھر سمجھ باردی پارٹی کے طرف یہ بوٹ بینک جانے بالا ہے اس کو لے کر مہت پون آ کریں جا دوستو پوربانچل میں اگر بات کریں تو سولہ سے سترہ پیس بھی جو مسلم بوٹ بینک ہے وہ کافی مہت پون ہو جاتا ہے کیا وہ ازدنیوک بھی اس کے پاس جانے بالے ہیں پھر سمجھ باردی پارٹی کو ہی سمرتن دیں گے یہ کافی مہت پون ہو جاتا ہے پوربانچل کے لیے لیکن پوربانچل میں جس کار سے مہر بنتا جا رہا ہے ہر ایک کہ یہاں پر راجباردی پارٹی ہو یا پھر کچھ بڑے دگت لیتا ہوں وہ اپنی سیاسی جمین تلاسنی میں جلو لگ چکے ہیں کیاکہ یہ 28 جلے کی قریب 64 ودہان سبہ سیٹے پوربانچل سے آتی ہیں وہ کافی مہت پون یہاں پر ہو جاتا ہے ایسے میں پوربانچل کے لیے اگر بات کریں تو راجباردی کا جو اثر ہے وہ بھی کافی ہے کیونکہ راجباردی کا جو یہاں پر گڑ بندن ہے وہ سمجھ بڑے دگت لیتا ہوا ہے ایسے میں اگر بات کریں تو قریب یہاں پر 6 سے 7 ایسے جلے ہیں جہاں پر راجباردی کا اچھا ایک بوڈ بینک ہے اور ایسے میں اگر بات کریں تو امبیٹ کرنے گا رہے مہو ہے بالیا ہے گازیپور آزمگر اور بارہ رسی یہ وہ چھتر ہے جہاں پر راجبارد گوڈ بینک کا اچھا خاصا اثر ہے جس کارن سے یہاں پر گڑ بندن ہوئے ہیں یعنی سمجھ بادی پارٹی چھوٹے چھوٹے یہاں پر راجباردی بل ہیں ان کے ساتھ گر بندن کر رہی ہے اور ایک سنکیت ہے نہیں کہ 2002 میں کچھ سیکریٹ وہ کرنے والے ہیں تو 2007 میں جب بائی باتی جی نے اپنی سرکار بنائی تھی وہاں پر بھی پوربانچل کافی مہت پونوں گایا تھا اور پوربانچل کے لوگوں نے سیدھے طور پر بی ایسی کا سمرتن کیا تھا جب 2012 میں سمجھ بادی پارٹی نے اپنی سرکار بنائی تھی تب بھی آپ دیکھیں تو یہاں پر پوربانچل کی ایک سو سوٹے میں سے ایک سو دو بدن سباسیٹوں پر جیت ملی تھی یعنی پوربانچل کے لوگ کہیں نے کہیں ستہ پریبارتن لاتے رہے ہیں توکہ 2022 میں بھی کچھ بڑا بہت ہوگا یعنی پوربانچل کے لوگ ہر پاس سال میں ستہ پریبارتن لاتے رہے ہیں 2017 میں بی جی پی نے اپنی سرکار بنائی تب بی جی پی کو ایک سو پندرہ برن سباسیٹوں پر یہاں سے جیت ملی تھی یعنی کہا جائے تو پوربانچل کے لوگ کافی مہت پون ہو جاتے ہیں اتر پریشن آپ کو لے گار اور اتر پریشن کے لیے آپ کو سبھی یہاں پر 256 سیٹوں کے آخر دیتے ہیں اب بات کر لیتے ہیں کہا کر یوپی کے لیے پشنی یوپی کا چنابی گڑھت کیا کہتا ہے پشنی یوپی میں سب سے زیادہ اس وقت سور دکھائی دی رہا ہے کیونکہ ہلچل تیج ہے اور ہر وقت جو ہے راجنیتک دل کہینے کہیں پشنی یوپی میں یہاں پر جو ہے اپنا دم دکھا رہے ہیں کیونکہ پشنی یوپی کسان اندولن کے بعد کافی ہلچل ہے اور بی جی پی کے لیے مہت پون بوڈ بینک رہا ہے دوہزہ سترہ میں تو بی جی پی نے یہاں پر اچھا بوڈ بینک راکت کیا تھا لیکن جس کار سے ہاں پر پشنی یوپی میں بی جی پی کہیں نے کہیں یہاں پر جو ہے سلاح نیاز کیا ہے ایرپورٹ کا سلاح نیاز کیا ہے اس کے لیے بات کریں تو پوروڈانچل میں بھی سلاح نیاز اس کے بعد کشمی یوپی کے لیے زیبر ایرپورٹ کا بھی یہاں پر سلاح نیاز ہو چکا ہے ایسے میں اب یہاں کا آخرہ کیا بنتا ہے کیونکہ تینوں کرسی کانون باپس ہو چکے ہیں اور ایسے میں ایک تینوں کرسی کانون کے بعد کیا کسان کا من بی جی پی طرف رہے گا یہاں سے کچھ نیا ہوگا کیا یہاں پر کسان نیتا ہی کچھ یہاں سے چنابی مدار نتریں گے تو کیا ان کو سمجھتا دائے گا کیونکہ کسان کا پی مہت کن ہو جاتے ہیں پشنی یوپی کے لیے کنی بھی 136 بدان سبا سیٹ ہیں یہاں سے آتے ہیں کسانوں کا سیدھے طور کا پرواب ہے اگر بی جی پی کو جیپ کا منتر یہاں سے ملا تھا اور بی جی پی نے 136 میں سے 109 بدان سبا سیٹ کو جیت کر 2017 میں اپنی جیپ کا پرچمبر یہاں سے لے رہا تھا لیکن اس بار کچھ حل جل ہو سکتی ہے کیا کسانوں کا من بی جی پی طرف ہونے بالا ہے یا پھر کچھ نیا ہوگا یہ تو آنے بالا بس نہیں بتائے گا لیکن پشنی یوپی میں بھوٹوں کا آکڑا کیا ہے جس کار سے آپ نے دلک بھوٹ بینگ 25 سیج دے ہیں برامر بھوٹ 10 سیج دے اور او بی سی برگ جو ہے وہ قریب 30 سیج دے ہیں ایسے نے پھرشنی یوپی کیا کس پر یہاں پر قبضہ ہونے بالا ہے یہاں پر بات کی تو 15 جلوں کی 136 بدان سبا سیٹیں یہاں سے آتی ہیں اور اس میں قریب 70 سیج دی لوگ کسانی کہتے ہیں جو کی جنہ کسان یہاں سے مانے جاتے ہیں اور جس کار سے یہاں پر اتفلیش میں بننا اور جنہ کا جکڑ ہو رہا ہے اس کے بعد اتفلیش کے لیے یہ ریجن کافی مہیت پون ہو جاتا ہے اور کسان کافی مہیت پون ہو جاتے ہیں اس ریجن کے لیے کیونکہ کسانوں کے دم پر ہی اس ریجن پر پکڑ بنائی جاتاکتی ہے کیونکہ جاں بوٹ بینگ کس طرح پسوار جا سکتا ہے کیونکہ 2017 میں بی جی پی اپنی سرکار بنائی تب بی جی پی نے یہاں سے 103 بدان سبا سیٹوں پر جیت حاصل گی تھی یعنی جیت کے پیچھے کا بڑا کارن کسان بوٹ بینگ تھا یعنی کسان کافی مہیت پون ہو جاتے ہیں اس ریجن کے لیے نہیں پشمی یوپی کے لیے جب یہاں پر بات کر لیتے ہیں یہاں پر 2017 میں جب بی جی پی نے اپنی سرکار بنائی تب 209 بدان سبا سیٹوں پر بی جی پی نے یہاں سے نکالی تھی ٹوٹل جب بی جی پی کو یہاں پر بات کر لیتے تو کیا کچھ آکرا تھا لیکن اب آپ کو دیکھاتے ہیں اپنین پول ہے جس میں اگر بات کریں پور بات چل کی ایک سوٹھی اور پشمی یوپی کی 136 بدان سبا سیٹوں پر ٹوٹل 266 بدان سبا سیٹوں کے اب تک جو اپنین پول جمینی سطر پر آخرین نکل کر آیا ہے وہ آپ کو اپنین دیتے ہیں دیکھیں باکتے ہیں 2017 میں بی جی پی نے ان دونوں ریجنوں میں سے 209 بدان سبا سیٹیں نکال لیں یعنی دونوں ہی ریجنوں پر بی جی پی کی سرکار بنانے کے آخرین تک بی جی پی پہنچ گئی تھی یعنی جو بہمات کا اکرات 202 ہے اس کو بی جی پی نے پور بان چلو پشمی یوپی میں ہی پیک کر لیا تھا تو کافی مہت پول یہ ریجن رہا تھا جبکہ اب جو نمبر مل رہے ہیں بی جی پی کو نمبر کا سربی میں بی جی پی کو 130 سے 138 بدان سبا سیٹیں ہی ملنے کا انمال لگایا جا رہا ہے یعنی قریب بی جی پی کو 50 سے 60 بدان سبا سیٹوں کا نقشان سربی میں دکھایا گیا ہے یعنی گرابر دیکھنے کو ملی ہے لیکن پور بان چلو پشمی یوپی میں کیا آنے والے بکت میں یہ جو کمی دیکھنے کو مل رہی ہے بی جی پی اس کو پورا تکرہ پائی گیا ہے نہیں کیونکہ جس کارٹ تھے ہیں یہاں پر سمجھ بادی پارٹی کا گراب بڑھ رہا ہے دیکھیں سمجھ بادی پارٹی نے 35 بدان سبا سیٹوں پر 2017 میں ان دونوں ریجن پر جیت حاصل کی تھی لیکن سربی آپ کہہ رہا ہے کہ یہ 109 سے 117 بدان سبا سیٹ ہیں یعنی قریب یہاں پر سمجھ بادی پارٹی کو یہاں پر 60 سے 70 بدان سبا سیٹوں کا سیٹوں کا سیٹوں کا فائدہ ہو رہا ہے اور ایسے میں اگر یہ فائدہ لگتار بڑھتا گیا تو پھر کہینے کئی پشمی یوپی اور پوربان چل میں سمینی اس طرح پر اگر یہاں پر سمجھ بادی پارٹی کا جو سربی میں جانکر ہی نکلیے اس میں اگر جاپا ہوتا ہے تو پھر سمجھ بادی پارٹی اتر پردیش میں سرکار کی آخر تک پہنچ سکتی ہے کیونکہ جس کار کا جن سہلاب اتر پردیش شناب کی ہے ریلیوں میں سمجھ بادی پارٹی کی نتاؤں کی طور پر دیکھنے کو بلا ہے اس کے بعد حل چل تیج ہو چکے ہیں جبکہ یہاں پر باقتل لیتے ہیں بی ایسی کو 13 بدان سبا سیٹیں 2017 میں لیکن سربی کہہ رہا ہے کہ 12 سے 16 ہی سیٹوں پر وصفہ یہاں پر آ سکتی ہے جبکہ کانگریس کو چار بدان سبا سیٹیں ملی تھی ان دونوں ریجنوں کے لیے جبکہ یہاں پہ سربیت 3 سے 7 بدان سبا سیٹوں پر دکھا رہا ہے جبکہ انک کھاتے میں پاس جبکہ اس بار 2 سے 6 بدان سبا سیٹیں ہیں پوربان چلو پشمی یوپی کی 266 سیٹوں میں جانے کا انمال لگایا جا رہا ہے کیا ہونے والا ہے آنے والے بکت میں کیا پوربان چلو پشمی یوپی میں ہڑکم پھونے والا ہے یا پھر کچھ نیا ہونے والا ہے یہ تو آنے والا بکتی بتائے گا لیکن دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کیا واقعی پشمی یوپی پر جو ہے جس کار سے یہاں پر حلچل تیج ہے اس کے بعد کافی کچھ بدلاب دیکھنے کو مل سکتا ہے یا پھر پشمی یوپی اور پوربان چل میں بجی پی کا جو یہاں پر 2017 میں آکرا تھا اس آکرے تک بجی پی پہنچ پائے گیا نہیں یہ تو آنے والا بکتی بتائے گا کیا کسان آندولہ نہیں اس ریزن پر اثر ڈالے گا یہ کافی مہت پون ہو جاتا ہے چار سو تین سیٹوں پر کس کی ہوگنے بھی آنی ہے جیت اور کس کی سرکار بنے گی اس پر حلچل رکھی ہے آکر پوربان چل اور یہاں پر جس کار سے پشمی یوپی ہے اس پر کس کی پکڑ بنے گی مضبوط اس پر بھی حلچل رکھ سکتے بدل سکتا ہے لیکن دوستو آپ کو کیا لگت اپنی راہ رکھئے ملتے ہیں دوستو آس اڈگ مائی تون بیشلیشن کے ساتھ تب تک ملے جائیں جب آ رہا